اپوزیشن نے تحریری طور پر این آر او مانگا یہ فوج پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ حکومت گرا دو توٹ بٹوٹ سمجھتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کر لیں گے ویسا کچھ جنگ ہے گھٹنے نہیں ٹیک ہوں گا ان سب کا علاج ہونے والا ہے وزیراعظم کی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے گفتگو کہا ان کو خوف ہے کہ حکومت پانچ سال پورے کر گئی تو ہمارا کھیل قتل فضل رحمان ہمیشہ اقتدار میں رہے پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے ملکن میں پی ڈی ایم کا جلسہ کل ہوگا سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان بلاول گھٹو اور دیگر رہنما خطاب کریں گے نائب صدر پی ڈی ایم مولانا عبدالگفور حیدری کہتے ہیں پی ڈی ایم پہلے کی طرح مضبوط ہے ملک پر جھوٹوں کی حکومت قائم ہے انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے بہار احتجاج کا اعلان لندن کے تحقیقاتی کمپنی بروڈ شیٹ کے سربراہ کعوے موسوی نے نواز شریف کے ایون فیلڈ سے وریعت کا دعویٰ مسترد کر دیا کہتے ہیں ان کے پاس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے مطالق کافی شواہد موجود ہیں نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں کہ بروڈ شیٹ کے عدالتی فیصلے نے انہیں بے گناہ ثابت کر دیا ہے غیر قانونی آساسوں کے تحقیقات سے پیچھے ہاتھیں کے لیے رشوت کی پیشکش کی گئی اگر حکومت پاکستان دوبارہ تحقیقات کا فیصلہ کرے تو سب کچھ صاف سامنے آ جائے گا ملک بھر میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد مرحلہ وار بحالی اسلام آباد، کرافشی اور فیصل آباد میں مکمل بجلی بحالی کا دعویٰ کئی شہر اب بھی بجلی سے محروم سینٹرل پاور جنریشن کمپنی کی پتدائی تحقیقات گدو تھرمل پاور اسٹیشن میں کام کرنے والے سات اہلکار موطل نوٹیفیکیشن جاری وفاقی وزیر برائے توانائی عمر یوب کہتے ہیں بریک ڈاؤن کی وجوہات کا تائین دھن ختم ہونے کے بعد بھی کیا جا سکے گا ایسا صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے حکومت نے بجلی بریک ڈاؤن کا ملبا سابق حکومت پر ڈال دیا شبلی وراز کہتے ہیں ماضی میں بجلی کی پیداوار پر ہی کام کیا گیا لیکن ترسیل کا نظام نہیں بنایا گیا شہباز فیر نے کہا کہ ناہل لیگ نے ملک کو کاروبار کی نیت سے چلایا بجلی کے مہنگے ترین معاہدوں میں مال بنایا پردوس آشکوان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پروپگینا کر کے معاملے کو حکومت کے جانے سے جوڑا گیا اوپوزیشن کو غیر سے مدارانہ رویہ ترک کرنا ہوگا ناہل حکومت کے پاس ملک چلانے کی صلاحیت نہیں عمران صاحب یہ ملک ہے موبائل فان نہیں جو ریبوٹ کرنے سے چل جائے ایسا نقبال کا تنز کہا خدا رہا ملک سے مزید نہ کھیلے استیفہ دیں اور گھر جائیں مریم ورنگزیب کہتی ہے الیکشن کمیشن انیس جرمنی سے پہلے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے عمران خان الیکشن کمیشن پر ریکارڈ میں ردو بدل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں وزیر آسم کبھی نہیں چاہیں گے کہ حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے بول کو پسند ناپسند کی بھیم چڑھا دیں وہ اپنی خصوصی وزیر آلہ پنجاب پر دو سچ کے قوان کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا ہمیں گفتگو وہ کلاہ صحافیوں اور سیول سسائٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ پچیس روز کلتر گئے عوام کا حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاعات کے باہر چیرمن کی خلاف احتجاج لاہور ہائی پورٹ میں چیرمن پیمرہ سلیم بے کی تائناتی چیلنج عدالت سے پیمرہ سمیت سباں فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے